دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے سنکھیا بل کے آدھار پر دیکھیں تو لوگ جنشکتی پارٹی راملاز کے پاس آج کی تاریخ میں وہ سنکھیا بل نہیں ہے جس سے کہ راشپدی چناؤ یا اگلے ماں مہیم کو چننے میں کوئی حملو کی سنکھیا بل کے حساب سے کوئی بھومی کا ہو سکتی ہے بہت ہاں یقیناً ایک راجنیتک دل ہونے کے ناتے بیہار میں چھے پرتیشت کے لگ بھگ جس پارٹی کو مت ملا ہو پچیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کا وشواس جس پارٹی میں رہا ہو اس کے ناتے یقیناً نیتکتہ بھی ایک آدھار بنتا ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے امیدوار کا ہم لوگ سمرتن کریں جو آنے والے دنوں میں دیش کا نترت کرے اور دیش کے صحیح دشاں میں لے کر جانے کا کام کرے ماں مہیم کے پت پر بیٹھ کر تو یقیناً اس میں ہم لوگوں کی بھی بھومی کا ہوگی ہم لوگ بھی ایک ایسے راشپتی کا چین کرنا چاہیں گے پر کیونکہ ابھی پرتیشت کے نام آنے باقی ہیں امیدوار کون ہوں گے کیا ایک ہی سہیوں کت امیدوار ہوں گے یا ستہ پکش اپنا دے گی اور وپکش کے دوارا کوئی اور نام آئے گا تو ایک بار جب وہ نام سامنے آتے ہیں اس کے بعد ہی لوگ جنشکتی پارٹی چڑچا کر کر اپنا سمرتن ستہ پکش ہو جائے گا یا وپکش ہو جائے گا یہ پرتیشت کے اوپر نربت کرے گا کی کون امیدوار ہیں جو صحیح میں دیش کا نترت کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں حال فلال کے دنوں میں راشپتی کے پت کو پریسیڈنٹ کے پت کو ایک دمی پت کی طرح دکھانے کا پریاس کیا جاتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک چنتہ کا وشے ہے جس طریقے سے راشپتی کے اپنے وشے شادکار ہوتے ہیں سمیدھان نے جو راشپتی کو عدکار دیئے ہیں دیش کو صحیح دشاں میں لے کر جانے کی ایک بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے تو ایسے میں ایک ایسے وقتی کا چین ہونا ضروری ہے جو اپنی ذمہ داری کو گمبیرتا سنبھائے جدی نے کہا اس پر بولنے کا عدکار آپ کو فلحال نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس کچھ حصہ ہے نہیں میں نے تو خود اپنے وقت اوپے کو رکھنے سے پہلی میں نے اس بات کو میں نے کہا کہ سنکھیا بل کے آدھار پر نہیں پر ایک ایسی پارٹی جس کے پاس 6% کا امت ہے 15-25 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جس پارٹی پر اپنا وشواس جتایا نیتکتہ بھی ایک آدھار ہوتا ہے سنکھیا بل میں شادہ ہار جیتنے ہم لوگ شاید کوئی بڑا یوگدان نہیں دے پائیں پر اس میں سمرتن ہم لوگ کا ضرور رہے گا اگر آپ لوگ جنگ شکتی پارٹی رام ویلاس اور میرے نیتا آدھانی رام ویلاس پاسوان جی کی کارش ہیلی کو دیکھیں گے انہوں نے ہمیشہ مددوں کے آدھار پر ان کی راجنیتی رہی جس مددے کے ساتھ انہوں نے ان کے وچار ملے ان کے صدحان ملے ہمیشہ انہوں نے ان مددوں کو انہوں نے پراتمکتہ دی دوہزار چودہ میں جب انڈیا گڑبندن کا بھی ہم لوگ حصہ بنے اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ ایشو بیسڈ الائنس ہے نیتیوں کے آدھار پر ہونے والا یہ الائنس ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جس میں آپ دیش کے راشپتی کو آپ چن رہے ہیں میں اسے وانگ مون کے میں بول دوں کہ میں انڈیا کے ساتھ جاؤں گا یا میں یو پی اے کے ساتھ جاؤں گا یہ اچھت نہیں ہوگا کیونکہ دیش کے راشپتی کے چین کی بات ہو رہی ہے ایک ایسا وقتتو سامنے آنا چاہیے ایک ایسے وقتی کا چین ہونا چاہیے جو دیش ہت میں راشپتی ماں مہیم کے پد پر بیٹھ کر فیصلے لے ہیں سر وستممتی کا راشپتی تو ہونا چاہیے ایک اتیاز ہی بڑھنا چاہیے اس کے پکش میں ہیں کیا اگر امیدوار کا چین ہو اس سے خوبصورت اور کچھ نہیں ہو سکتا کچھ پد ایسے ہوتے ہیں جس میں جب عبدالکلام آزا جی جب راشپتی بنے تھے تو ہم لوگ چھاہتے ہیں بھائیہ کہ اگر کوئی سر وقت امیدوار ایسا آتا ہے جس میں ستہ پکش کی بھی سہمتی ہو اور وپکش کی بھی سہمتی ہو دونوں کی سہمتی سے اگر ماں مہیم بینا چناؤ کے اگر ان کا چین ہوتا تو اس سے خوبصورت اور کچھ نہیں ہو سکتا خبر یہ بھی ایک ایسا جو لائے کے بعد جب ان کا چرم ختم ہوتا ہے تو کینڈریو منٹریو منڈل میں نیتی کتا کیا تھا تو ان سے فیفہ مانگا جا رہے جی ڈیو پہ لوگے مانگر آپ کی راہ کیا ہے نہیں دیکھیں اس میں میرا کھر بولنے کا کوئی حق پناہ نہیں بنتا کیونکہ جنتہ دل یونائٹڈ کا پوری طریقے سے یہ انٹرنل میٹر ہے کہ وہ کس کو راج سبھا بھیجنا چاہتے تھے کس کو نہیں بھیجنا چاہتے تھے کینڈر میں ان کے پارٹی کے منٹری تھے وہ ان کو وہاں پہ کنٹینیو کرنے دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے ہیں جہاں تک رہی منٹری پت کی بات یہ پون تا وشے شادکار پردھان منٹری جی کے پاس ہے کہ وہ اپنی کیابنیٹ میں وہ کس کو وہ منٹری رکھنا چاہتے ہیں کس کو وہ منٹری نہیں رکھنا چاہتے تو یہ دونوں پہ میرا بولنا اوچت نہیں ہے بڑھ میں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ جس طریقے سے رسی پی سنگھ جی کے ساتھ ہوا بھائی ایک پارٹی کو کھڑا کرنے میں ان کا ایک بڑا یوگدان رہا ایک ریڑ کی ہڈی کی طرح انہوں نے جنتہ دل یونائٹیڈ میں انہوں نے کام کیا آج کے موجودہ مکھے منٹری جی کو مکھے منٹری بنانے میں ان کی پارٹی کے سنگھٹن کو مضبوط کرنے میں ضرور ان کا ایک بڑا یوگدان رہا کیا کارن رہے کہ ان کو دوبارہ نہیں بھیجا گیا یہ جنتہ دل یونائٹیڈ ہی بہتر بتا سکتی ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ پھولیں